ویلکم مائی ڈیر راکائٹس کیسے ہیں آپ سب ہی؟ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک آسٹریلین سائکولوجیکل تھرلر مووی جس میں ایک عورت جس نے اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی ہے سرجری کے بعد سے اس کا بڑھتاو اس کے دو بیٹوں کو بہت عجیب لگتا ہے دونوں بھائی جو ٹوئنز ہیں وہ اپنی ماں کو روز شام جنگل کی اور جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان بچوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری ممی نہیں ایک بھوتنی ہے کیا سچ میں وہ عورت ان کی ممی نہیں ہے پھر وہ کون ہے یہ سب جاننے کے لئے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے اور انڈ میں آپ کے لئے جو خطرناک ٹوئسٹ ویٹ کر رہا ہے دوستوں اسے مس مت کیجئے تو چلتے ہیں دوہزار چودہ میں ریلیز ہوئی آسٹریلین سائکولوجیکل تھرلر مووی جس کا نام ہے کنائٹ ممی باقی اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں دوستوں مووی کی شروعات میں دو بھائیوں کو دکھاتے ہیں جو کی ٹوئنس ہیں اور خوبہ ایک جیسے ہیں یہ امیر گھر کے بچے ہیں اور اپنی ممی کے ساتھ اس شاندار گھر میں رہتے ہیں گھر کے بھار بہت بڑی جگہ ہوتی ہے جو کہ یہ انہی کی ہے اور دونوں وہاں پر مزی سے کھیلتے ہیں ان کی بیچ کمپیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ پانی کے اندر کون زیادہ دیر تک سانس روک کر رکھ پاتا ہے اس طرح دن بھار کھیل کھوٹ کر وہ کپڑے گندے کر کے گھر پر لوڑتے ہیں یہ ہے ان کی ممی جس نے چہرے پر پلاسٹک سرجری کروائی ہے کچھ دن کے بعد یہ پلاسٹر نکال دے جائیں گے لیکن تب تب وہ دھوپ میں نہیں جا سکتی دونوں بھائی ممی کی بینڈجز وغیرہ دیکھ کر کافی عجیب فیل کرتے ہیں لیکن ممی اُلٹا بچوں کی آحلت کو دیکھ کر کہتی ہے یہ گندے کپڑے اتارو اور نہ کر ساف کپڑے پہنو دن پر کھیلتے رہتے ہو اور پھر میرا آ کر یہاں دماغ چاڑتے ہو اب جاؤ باتھروم میں دونوں باتھرم میں بیٹھ کر نہاتے کم اور کھیلتے زیادہ ہیں پھر نہا دو کر دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آتے ہیں تو ممی جوس لے آتی ہے اور صرف ایلیس کو دیتی ہے لوکس ایلیس کے کام میں کچھ پھوس پھوس آتا ہے تو ایلیس کہتا ہے کہ ممی لوکس کو بھی جوس کیوں نہیں دیا آپ نے اس پر ممی غصے میں کہتی ہے کہ اسے چاہیے تو وہ خود مانگ لے گا دراصل جب سے ممی نے سرجری کروائی ہے تب سے صرف ایلیس ان سے بات کرتا ہے لوکس نے ممی سے بات کرنا ہی بند کر دیا تھا اور ممی بھی اس کے ساتھ بات نہیں کرتی اتنا ہی نہیں وہ صرف ایلیس کے ساتھ کھلتی ہیں اس گیم میں کسی کے ماتھے پر ایک سٹکی نوٹ چپکا دیتے ہیں اور اسے پتہ لگانا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے اس بار ممی ایلیس کے ماتھے پر نوٹ چپکاتی ہے اور اسے کلیوز بھی دیتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں کار لکھا ہے پھر ایلیس ممی کے ماتھے پر ایک نوٹ چپکاتا ہے جس میں لکھا ہے ممی بہت کوشش کے بعد بھی ممی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کیا لکھا ہے تب لوکس کلیو دیتا ہے کہ انہیں اینیمل بہت زیادہ پسند ہے پر ممی اس کے بات پر ذرا بھی دیار نہیں دیتی ایلیس سوچتا ہے کہ شاید ممی ابھی بھی لوکس سے غصہ ہے اس لئے اس کی بات نہیں سن رہی اب ایلیس وہی کلیو دیتا ہے لیکن ممی صحیح جواب نہیں دے پاتی ایلیس بتاتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اور ان کے دو بیٹے ہیں اتنا بڑا کلیو دینے کے بعد بھی جب ممی صحیح جواب نہیں دیتی تو دونوں بھائی کہتے ہیں کہ ممی تم ایک دم بدھو ہو یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں لوکس کی ایک عجیب عادت ہے وہ کیٹو مکوڑو کو اٹھا کر گھر لے آتا ہے اور فش ٹائنگ میں انہیں پالتا ہے پھر دونوں بھائی موبائل پر گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ممی آ کر فون چھن کر کہتی کہ جلدی سے سو جاؤ دن کے وقت میں میں باہر دھوپے نہیں چاپاؤں گی اس لئے تم اچھے بچی کی طرح کھیلنا اور باہر کچھنا مت ڈالنا اور کسی بھی انیمر کو گھر میں مت لانا کیونکہ مجھے الیڑجی ہو جائے گی اور اگر کوئی مہمان آئے تو کہیں دینا کہ ماں بیمار ہے کسی کو اندر مت آنے دینا سمجھے اب سو جاؤ دونوں کو ممی کا یہ سب کہنا بہت عجیب لگتا ہے اتنا ہی نہیں انہیں یقینی نہیں ہوتا ہے کہ یہ انہی کی ماں ہے آدھی رات کو دونوں بھائی کمبل کے اندر باتیں کرنے لگتے ہیں ایلس کہتا ہے کہ بھائی اس آپریشن کے بعد ممی ایک دم بدل گئی ہے آج دیکھا تم نے کیسے بات کر رہی تھی ایک دم آڈر دے رہی تھی ہمیں لوکس کہتا ہے کہ اب اگر تیرا آپریشن ہوا ہوتا نا تو شاید تو بھی ایسا ہی بولتا نہیں بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اپنی ممی ہے ہی نہیں کوئی اور ہی ہے پھر ایلس اٹھ کر ممی کی کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو ممی بینڈج نکال کر چہرے پر کوئی دوا لگا رہی ہوتی ہے ایلس کو اس کا چہرہ نہیں دکھتا لیکن آئینے میں اس کی آنکھ ایک دم لال دکھتی ہے جس کو دیکھ کر ایلس ڈر کر بھاگ جاتا ہے ممی بھی مڑ کر دیکھتی ہے لیکن تب تک ایلس چھپ چکا تھا اگلے دن دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں تو کوئی کالنگ میل بجاتا ہے ایلس ممی کو بتانے جاتا ہے تو وہ سو رہی ہوتی ہیں اب ایلس باہرہ جاتا ہے پر اصل میں ممی سو ہی نہیں تھی چادر کے اندر سنیکس کھا رہی تھی ایلس خود جا کر دروازہ کھولتا ہے تو گراسٹریز ڈیلیور کرنے کے لئے ایک آدمی آیا ہے جو بیسمنٹ کی ایک فریج میں دو مہنے کی ساماغری رکھ کر چلا جاتا ہے وہاں ممی اللہ کی قسم کا ڈریس ٹرائی کر رہی ہوتی ہے ان کے گھر کے پیچھے ایک قبرستان ہے جہاں ایک گفہ ہوتی ہے اس کے اندر دھیر سارے یومن سکیلٹنز پڑے ہوتے ہیں ان کے بیچ ایک چھوٹی سی بلی ہوتی ہے وہ اسے چپکے سے اپنے کمرے میں لے آتے ہیں حالانکہ ممی نے تو انیملز گھر لانے سے منع کیا تھا وہ دروازے پر پیٹتی ہیں کہ دروازہ کھولو مجھے پتا ہے تم کو چھپا رہے ہو دونوں ڈر کے مارے بلی کو بیڈ کے نیچے سرکا کر دروازہ کھولتے ہیں ممی اندر آ کر پورے کمرے کو چھان مارتی ہے لوکس اوپر اپنے بیڈ پر چاڑ جاتا ہے لیکن ممی وہاں بھی ڈھونڈتی ہے تب ہی وہ بلی خود ہی نیچے سے نکل کر کمرے سے باہر چل جاتی ہے اب ایلیس ممی پر چلاتا ہے کہ آپ پاگلوں کی طرح یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہیں اس پر ممی اسے خوب پٹتی کہ ماں سے اس طرح بات کرو گے اوپر سے لوکس چلاتا ہے کہ پلیز ممی اسے مت کرو کچھ چھوڑ دو لیکن ممی اس کی ایک نہیں سنتی اور ایلیس کو خوب مار کر چلی جاتی ہے دونوں بہت اداس ہو جاتے کہ ممی یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہے اور اچانک ان کا برطاب اس طرح چیند کی ہو گیا یا پھر یہ ممی اپنی ہے ہی نہیں شام کو وہ ممی کو جنگل کی اور جاتے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ ممی دھوپ میں تو نکل نہیں سکتی اس لئے وہ شام کو ہی گھر سے باہر نکلتی ہے دونوں بھائی اسے فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹڑتے بھی ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ممی جنگل کے پاس جا کر اپنا ڈریس نکالتی ہے اور چہرے کا بینڈیج بھی اٹھا دیتی ہے ان کی کچھ سمجھ میں نہ یادا کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے تب ہی اچانک ممی کی کردن تیزی سے ہلتی ہے اور اس کا سر آگے پیچھے اوپر نیچے کر کے ہر طرف بری طرح ہلنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی بھوت گز گیا ہو رات کو چانک دونوں کی نیند ایک ساتھ کھلتی ہے انہیں لگتا ہے کہ ضرور کوئی بھوتنی ہے جو ممی بن کر ہمارے ساتھ رہی ہے اپنا شک دور کرنے کے لئے وہ فش ٹینک میں سے ایک کیڑا نکال کر ممی کے موہ پہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ممی ذرا بھی نہیں ہلتی اور نہ ہی چونکر اٹھتی ہے کہ یہ میرے موہ پر کیا لگا دیا کیڑا اس کے موہ کے اندر جانے لگتا ہے تو دونوں وہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتے ہیں اب انہیں پک کا یقین ہو گیا ہے کہ یہ انسان نہیں بھوتنی ہے اس لئے رینگتے ہوئے کیڑے کو ہٹا نہیں رہی اگلے دن دونوں بھائی سچائے کا پتہ لگانے اپنی طرف سے ریسرچ کرنے لگتے ہیں وہ پرانے الومز کو دیکھنے لگتے ہیں انہیں ایک فوٹو ملتی ہے جس میں ممی کے ساتھ ایک عورت ہے جو دکھنے میں بلکل ممی کی طرح ہوتی ہے دونوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ دوسری عورت ہی یہاں ممی بن کر بیٹھی ہے پھر وہ اپنی ممی کا نام جو کی میری ہے اسے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں دراصل میری ٹی بھی شوز میں آئی بھی تھی جس کی وجہ سے اس کے بارے میں کئی ڈیٹیلز نیٹ پر مل جاتی ہیں ایک آرٹیکل میں لکھا ہوتا ہے کہ میری نے اپنا گھر بیچنے کا فیصلہ کیا ہے یہ دیکھ کر دونوں چونگ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں جو بھی ہو یہ اپنی ممی نہیں ہے کیونکہ ممی ہمیں کبھی اس طرح نہیں بیچتی پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بیلی جسے یہ لوگ اٹھا کر لائے تھے وہ بیسمنٹ میں مری پڑی ہوتی ہے مطلب اسے اس ممی نہیں مارا ہے یہ سوچ کر دونوں بہت دکھی ہوتے ہیں اور مری بھی بیلی کے پاس کینڈلز جلا کر خود بھی وہاں لیڑ جاتے ہیں پھر اپنے کیڈو والا فش ٹینک صاف کر کے اس بیلی کی باڈی کو اس میں رکھ دیتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ کچھ کیمیکلز وغیرہ ڈال کر بیلی کو اس ٹینک میں پریزرب کرنا چاہتے ہیں کانچاٹا مار دیتی ہے کہ یہ کیا بکواز کر رہے ہو ایلیس کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں ہماری ماں کے چہرے پر ایک دل تھا تمہارے مو پر وہ کہاں ہیں ممی ایلیس کو گھسٹ کر ایک کمرے میں لے کر جاتی ہے اور اسے خوب پیٹتی ہے لوکس دروازے پر پیٹتا ہے کہ پلیز اس بیچارے کو چھوڑ دو ایلیس کو مت مارو پر ممی نہیں رکتی اور ایلیس کو دھوڑ ڈالتی ہے اور زبردستی کرتی کہ بولو میں تمہاری ماں ہوں بولو جلدی بولو ورنہ مار ڈالوں گی جب درد پرداشت نہیں ہوتا تو ایلیس کہہ دیتا ہے کہ آپ ہی ہماری ممی ہیں تب جا کر ممی اس کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں جاتی ہے یہاں ایلیس لوکس کو بتاتا ہے کہ بھائی وہ سچ میں اپنی ممی نہیں ہے ہمیں کسی طرح یہاں سے بھاگنا ہوگا اور اپنی ممی کو ڈھونڈنا ہوگا لیکن اس کے لئے ہمیں اس کی مار کھانے کی عادت ڈالنی ہوگی یہ سوچ کر دونوں ایک دوسرے کو کس کر چانٹا مار کر پیٹنے کی پیکٹیس کرتے ہیں پھر تیر وغیرہ تیار کر لیتے ہیں دونوں دروازی کی رکھوالی کرنے لگتے ہیں کہ جب وہ بہتنی دروازہ کھولے گی تو ہم اس پر تیر گھوسا دیں گے اگلی صبح وہ دور ناپ کو بک سے لاک کر دیتے ہیں تاں کی ممی دروازہ کھول ہی نہ پائے پھر دونوں ایک جیسا ڈریس پہن کر بیٹھ جاتے ہیں تاں کی ممی کو پتا نہ چلے کہ کون الیس ہے کون لوکس ممی دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا کل میں نے غصے میں نہ جانے کیا کر دیا پلیز مجھے معاف کر دو اور دروازہ کھولو آئندہ ایسی گلتی کبھی نہیں ہوگی تب جا کر دونوں دروازہ کھولتے ہیں اور وہاں ان کی ماں کھڑی ہوتی ہے اس کے چہرے کا بینڈیج پوری ترہ نکال دیا گیا تھا اب وہ بہت ہی سندر لگ رہی تھی پر انہیں اب بھی اس پر وشواس نہیں ہوتا ممی ایلیس کو ایک بوم رینگ گفت دیتی ہے ایلیس پوچھتا ہے کیا ہم اسے باہر جا کر کھل سکتے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں یہ کہہ کر ممی دروازہ کھولنے جاتی ہے کہ اچھانا کی اسے دھکا لگتا ہے اور دونوں باہر بھاگ جاتے ہیں اور ایک چرچ میں جا کر رکتے ہیں وہاں فادر سے دونوں بنتی کرتے ہیں کہ پلیز ہمیں پولیس اسٹیشن لے کر چلیے ہمیں اپنی ماں کے بارے میں کمپینڈ کرنی ہے وہ بھی انہیں اپنی گار میں لے کر جاتا ہے لیکن پولیس اسٹیشن نہیں واپس ان کے گھر ممی باہر کھڑی ہوتی ہے دونوں ڈر کے مارے فادر کو چکمہ دے کر گھر کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں فادر ممی سے پوچھتا ہے کہ یہ پابلم کیا ہے ممی اسے کچھ بتاتی ہے لیکن فیلحال وہ بات ہمیں نہیں بتائی جاتی بس دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ان بچوں کی اصلی ماں ہے یا پھر نہیں کومنٹ میں بتائیے پھر ممی اپنے گورنے میں جا کر بہت روتی ہے اور لگتا ہے بیچاری بہت ہی پریشان ہے پھر وہ ایک ٹیبلٹ کھا کر سوچاتی ہے دونوں بھائی اس کے بیڈ کے نیچے چھپے ہوئے تھے دونوں دھیرے سے باہر آ کر ممی کے ہاتھ پیر بیڈ کے ساتھ باندھنے لگتے ہیں صبح ہوتی ہے تو وہ چونکر اٹھتی ہے اس کے سامنے یہ دونوں ماسک بہن کر کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری ماں کہاں پر ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے بیٹا میں ہی تمہاری ممی ہوں نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو یہ دیکھو اس فوٹو میں وہ دوسری عورت بلکل ہماری ممی کی طرح دیکھتی ہے تم وہی عورت ہو نا ممی کہتی ہے وہ میری فرینڈ ہے بیٹا ہم دونوں ایک ہی جیسا ڈریس کرتے ہیں اور دکھنے میں بھی ایک جیسا لگتے ہیں میرا وشواس کرو بیٹا میں تمہاری ماں ہوں آپ دونوں بھائی ممی کے سرجری سے پہلے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں اس کی آنکھوں کا رنگ براؤن ہوتا ہے اب وہ ایک مگنیفائنگ گلاس سے ممی کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں لیکن وہ بلیو ہوتی ہے ایلیس کہتا ہے دیکھا 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 میری ممی کے آنکھیں براؤن تھی اور تمہاری بلیو ہے ممی چلاتی ہے کہ اے بھگوان وہ لینس اب بھی بات روم ہے تم جا کر دیکھ لو ایلیس بھی جا کر چاہ کرتا ہے اب ایلیس کو بھی ذرا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہیں یہی ہماری ممی تو نہیں کہیں ہم خامکاں شک تو نہیں کھا رہے اتنے میں لوکس آ کر کہتا ہے کہ یہ ہماری ممی نہیں ہے چلو اصلی ممی کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں لیکن ایلیس کہتا ہے کہ اگر یہی اصلی ممی ہوئی تو تب اس پر دونوں بھائیوں میں لڑائے بھی شروع ہو جاتی ہے آخر میں ایلیس بھی لوکس کی بات مانے جاتا ہے یہاں ممی چلاتی کہ چپ چاپ رسیاں کار دو ورنہ تمہاری خیر نہیں ایلیس اتنے میں ایلیس اس کے موہ پر پانی پھینک دیتا ہے اب وہ شانت ہو کر کہتی ہے کہ ایلیس بیٹا تم ایسا کیوں کر رہے ہو ممی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے پلیس جا کر کہنچی لاؤ اور اسے کار دو تب ہی ایلیس اسے وہ ویڈیو دکھاتا ہے جس میں ممی نے ایلیس سے زبردستی بلوایا تھا کہ آپ میری ممی ہے ایلیس کہتا ہے کہ ہماری ماں کبھی ہم سے زبردستی نہیں بلواتی سمجھی اس لئے مجھے پتا ہے کہ تم ہماری ممی نہیں ہو ممی اب ونٹی کرتی ہے کہ میں اسے میں تھی لیکن آگے سے میں کبھی تمہیں ایک تنگ نہیں کروں گی کبھی نہیں ماروں گی پلیس مجھے کھول دو بیٹا ایلیس بھی ذرا شانت ہو جاتا ہے اور اسے کارٹنے جاتا ہے پر تب ہی لوکاس اس کو روک کر کہتا ہے یہ کیا بے کوفی کر رہے ہو یہ ممی ہوتی تو اس کے چہرے پر تیل ہوتا لیکن اس کے چہرے کا تیل تو مٹ رہا ہے تب ایلیس جا کر اس دل کو ہاتھ سے مٹاتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے ممی کہتی کہ میں نے اپنے خوبصورتی بڑھانے کے لئے یہ پلاسٹک سرجری کی تھی اور اس سرجری میں میرا تل بھی نکال دیا گیا سمجھے تم لیکن یہ دونوں لڑکے اب ممی کی کسی بھی بات کو ماننے والے نہیں تھے اب وہ ممی کا سر اگدم ٹائٹ باندھے تھے تاکہ وہ ہل بھی نہ پائے پھر ایک لین سے سورج کی روشنی کو اس کے چہرے پر فوکس کر کے اس کو جلا کر ٹارچر کرتے ہیں کہ سچ بتاؤ ہماری ممی کہاں ہے وہ ترد کے مارے چیکھنے لگتی ہے تو وہ اس کے موہ پر ٹیپ چپکا دیتے ہیں پھر باہر جا کر بھاگوان سے پرارتنا کرتے ہیں کہ پلیز ہماری ممی کو جلدی ہمارے پاس بھیج دو اتنے میں ریڈ کروز سے کچھ لوگ ڈونیشن مانگنے آتے ہیں ممی مدد کے لئے چلاتی ہے لیکن وہ موہ کھو نہیں پاتی ایلیس ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ممی باہر گئی ہوئی ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا ہم ان کا انتظار کر لیں گے آپ کیا کریں یہ سوچ کر ایلیس چھٹ سے جا کر کچھ پیسے لے لیتا ہے اور ان کو دے دیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تو بہت زیادہ ہے ہم تمہاری ماں سے ملنے کے بعد ہی ڈونیشن لیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے پھر ایلیس جھوٹ کہتا ہے کہ میں نے ممی سے فون پر پوچھا اور انہوں نے یہ پیسے دینے کو کہا وہ بھی پیسے لے کر ایلیس کو ریسٹ دے کر چلے جاتے ہیں اس سے پیچھ ممی کسی طرح مو سے ٹیپ نکال لیتی ہے اور ہیلپ کر کے چلاتی ہے لیکن تب تک ریڈ کروس والا بہت دور جا چکے تھے اب یہ دونوں لڑکے ممی کے اونٹوں کو فیبیکوک جیسی کسی کم سے چپکا دیتے ہیں تاں کہ یہ کبھی مو کھولی نہ پائے کچھ دیر کے بعد جب کھانا دینا ہوتا ہے تو وہ مو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کیسے کھولتا پھر وہ کیچی سے اسے کٹنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کیچی ممی کے موہ پہ لگ کر خون بہنے لگ جاتا ہے کسی طرح وہ اسے کھانا دیتے ہیں ممی کو باتروم جانے کے لیے بھی وہ نہیں کھولتے ہیں بیچاری وہیں بے شاپ کر دیتی ہے دونوں پھر پوچھتے ہیں کہ ہماری ممی کہاں ہے پر اب ممی کچھ نہیں بولتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی کوئی بھی بات انہیں کلمنس نہیں کرنے والی پھر وہ ممی کی ناکھ بند کر کے اسے ٹارچر کرتے ہیں پھر بیڈ جو کی گیلہ ہو چکا تھا اسے چینج کرنے کے لیے الیس ممی کی رسی کار دیتا ہے تب ہی بیڈ کو چینج کرنے کے بہانے ممی الیس کو بیلڈ شیٹ میں بھسا کر کمرے سے باہر بھاگ دیئے پر ان دونوں نے دروازے پر ایک ٹائٹ وائر باندھ رکھا تھا جس کی وجہ سے ممی باہر جا کر مہو کے بل گڑ جاتی ہے اور وہیں پر بے ہوش جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ بیسمنٹ میں ہوتی ہے اور اس کے چاروں طرف کنڈلز جل رہے ہوتے ہیں ویسے ہی جیسے انہوں نے بلی کی لاش کے ساتھ کیا تھا تب ایلیس پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ میری اور لوکس کی ممی کہاں ہے ہم ان کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ممی کھولتی ہے وہ مائنڈ بوئنگ ٹویسٹ جسے سن کر دوستوں وہ میرے سچ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے وہ کہتی ہے کہ بیٹا ایلیس میں ہی تمہاری ممی ہوں اب میں صرف تمہاری ممی ہوں کیونکہ لوکس کب کا مر چکا اور اس کی معاتیہ کاران تم نہیں ہو بیٹا اس لئے اپنی گلڈ فیلنگ سے باہر نکل جاؤ پلیز اور اب پتا چلتا ہے کہ سچ میں کیا سچ ہے اس دن جب ایلیس اور لوکس پانی میں ڈپ کے لگا کر کمپیٹیشن کر رہے تھے کہ پانی کے اندر زیادہ دیر کون سانس روک سکتا ہے اسی دوران لوکس پانی میں ڈپ کر مر گیا تھا کیونکہ ایلیس نے اسے یہ گیم کھلنے کے لئے بلائے تھا تو ایلیس کے من میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری وجہ سے لوکس مرا اس حادثے کے بعد ان کی ممی اور پاپا کا ڈائی وارڈز بھی ہو گیا جس کی وجہ سے ایلیس کا مانس ایک تناو اور بھی بڑھ گیا تھا وہ امیجن کرنے لگا کہ لوکس مرا نہ ہی زندہ ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے مووی کی شروعات سے ہم جس لوکس کو دیکھ رہے تھے وہ محض ایلیس کی کلپنا تھی پوری مووی ایلیس کی پوائنٹ آف یو سے دکھائی گئی ہے اس لئے لوکس کو ایک ریال کریکٹر کی طرح دکھائے گیا ہے ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے لے کر اب تک ممی صرف ایلیس سے ہی بات کر رہے تھی لوکس سے نہیں جب ایلیس کہتا ہے کہ لوکس کو جوز دو تب ممی جو کی جانتی تھی کہ لوکس صرف ایلیس کی کلپنا میں جیتا ہے وہ مزاق میں کہہ دیتی ہے کہ اگر لوکس کو چاہیے تو اسے خود مانگنے کو کہو لوکس کا وہ کالپنی کریکٹر ممی سے بات کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے لیکن ممی اس کی کسی بات کا جباب نہیں دیتی کیونکہ وہ اگزسٹی نہیں کرتا پھر فوڈ ڈیلیبر والا ریڈ کروس کے لوگ اور چارچ کا فادر سب ہی کیول ایلیس سے بات کرتے ہیں کیونکہ صرف ایلیس اگزسٹ کرتا ہے لوکس نہیں لوکس کے مرنے کے بعد ایلیس گلڈ فیلنگ میں جیتا رہا جس دوران جب ممی کی پلاسٹک سرجری ہوئی تو اسے کئی ٹیبلٹس لینے پڑے تھے ان ٹیبلٹس کی وجہ سے اس کا موڈ بھی کبھی کبھی چینج ہو جاتا تھا اس وجہ سے ایلیس کو لگا کہ میری ممی جو مجھے کبھی نہیں ڈانٹی تھی وہ مجھے مارنے لگی ہے غصہ کرنے لگی ہے اس لئے یہ میری ممی ہوئی نہیں سکتی جب شام ڈھلنے کے بعد ممی باہر نکلتی ہے تو تازہ ہوا کھانے جنگل کی اور جاتی ہے کیونکہ اسے دھوپ میں جانا علاو نہیں تھا اس دن جب ایلیس نے دیکھا کہ جنگل کے پاس جا کر ممی ڈریس اتار کر سر کا ہر حصہ ہر دشا میں ویلنٹلی ہلا رہی ہے اس کے ترند بعد کے شارٹ میں ایلیس کی نیند کھل جاتی ہے مطلب وہ سپنا دیکھ رہا تھا لیکن ایلیس نے سچ میں وہ کیڑا ممی کے موہ میں رکھا تھا لیکن ٹیبلٹس کی وجہ سے ممی اتنی گہری نیند میں تھی کہ انہیں کچھ احساس نہیں ہوا پر وہ کیڑا ممی کے موہ کے اندر نہیں گیا تھا ٹیبلٹس کی وجہ سے ہی اسے زیادہ تر ہوش نہیں رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس لئے ایلیس اس کے ہاتھ پیر آسانی سے باندھ پایا ممی ایلیس کو سارا سچ بتا دیتی ہے لیکن ایلیس اس پر وشواس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا اس کی دماغی حالت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اب چاہے ممی اسے کچھ بھی بتا دے لیکن وہ اسے اپنی ممی نہیں کوئی اور ہی مانتا ہے اور اسے ختم کر دینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میری ممی ہوتی تو لوکس ضرور نظر آتا تو بتاؤ ابھی لوکس کیا کر رہا ہے ممی بار بار کہتی ہے کہ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ لوکس مر چکا ہے ایلیس بیٹا اگر لوکس کو نہیں دیکھ سکتی تو تم ممی ہو ہی نہیں سکتی یہ کہہ کر وہ گھر کو ہی جلا ڈالتا ہے ممی چڑھا پرائی ہوتی ہے کیونکہ آ گھر ترہ پھیل جاتی ہے جب آگ فش ٹینک کے اس سلوشن پر پڑتی ہے جسے ان لوگوں نے بلی کو پریزرب کرنے کے لیے رکھا تھا تو وہ جگہ ہی پھڑ جاتی ہے ممی وہیں پر جل کر راہ ہو جاتی ہے گھر کو جلتے ہوئے دیکھ کر پڑوسی فائر برگیڈ کو کال کرتے ہیں اور وہ آگ بجھانے والے ہوتے ہیں تب ہی ایلیس وہاں سے بچ کر بھاگتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کالپنک بھائی لوکس بھی ہوتا ہے ایک جگہ پہنچ کر ایلیس اپنی ممی کو دیکھتا ہے اب اسے تسلی ہوتی ہے کہ نقلی ممی مر چکی ہے اور یہ میری اصلی ممی ہے وہ خوش ہو کر لوکس کو بتاتا ہے کہ بھائی ہماری اصلی ممی مل گئی تینوں مل کر جلتے ہوئے اپنے گھر کو دیکھ کر اسمائل کرتے ہیں دراصل جس طرح اتنے دن ایلیس لوکس کو امیجن کر رہا تھا اسی طرح اب وہ اپنی ماں کو بھی امیجن کرنے لگتا ہے اور خوش ہو لیتا ہے اسے نہیں پتا کہ اس کی اصلی ممی کو اس نے خود جلا ڈالا اور یہاں پر وہ اکیلہ ہے اب وہ اس کالپنک ممی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی ایک خجال رکھیں اپنا and finally thanks for watching